ایک کافر پہلوان اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کے لیے چچا کے پاس گیا چچا جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے کہا میری ایک شرط ہے مدینہ میں میرا ایک دشمن رہتا ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے اس کا سر لے آؤ تو میری بیٹی تمہاری ہوگی وہ فوراں گھوڑے پر مدینہ روانہ ہوا راستے میں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتح پہلوان کا واقعہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دی کر بلایا گیا تھا جو کہ چار سو پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا فتح پہلوان کون تھا اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا اور اس پہلوان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مقابلہ کیا تھا یہ پورا واقعہ تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے تبوک کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بغض و حسد رکھتا تھا اور کافر تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلوائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی چار سو پہلوان ان سبھی کی آپس میں کشتی کروائی چار سو میں سے دو سو نکلے پھر ان دو سو پہلوانوں کی کشتی کروائی ان میں سے سو نکلے پھر ان سو پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی ان میں سے پچاس نکلے پھر ان کی کشتی کروائی ان میں سے پچیس نکلے ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف دو رہ گئے اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی جن میں سے ایک زید گیا جو پہلوان زید چکا تھا اس کا نام فتح تھا یہ پہلوان چار سو پہلوانوں کو ہرا کر زید چکا تھا بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا پھر اسے بلایا اب اس پہلوان سے کہتا ہے بات سنو اب میں نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے اتنے پہلوان منگوائے اس کی وجہ کیا تھی کہ تم وجہ جانتے ہو پہلوان نے کہا نہیں میں وجہ نہیں جانتا بادشاہ نے کہا میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں تحریر کار تھا اس نے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے طاقتور ہے اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ علی ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو اس کے ساتھ زنگ کرو اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے آؤ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے ایک دوسری روایت میں ایسا آتا ہے کہ بادشاہ اس پہلوان کا چچا تھا اور یہ جوان اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا جوان اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا کہ چچا جان مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے میں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں لیکن اس کا مہر بہت بھاری ہے جوان نے کہا جو کچھ بھی ہو مجھے قبول ہے بادشاہ نے کہا مدینہ شہر میں میرا ایک دشمن ہے اس کا سر میرے پاس لاؤ اس وقت میری بیٹی تمہاری ہوگی جوان نے کہا چچا جان آپ کے دشمن کا نام کیا ہے کہا اکثر لوگ اسے علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں بارحل اب فتح نے آٹھ یا دس پہلوان ساتھ لیے اور اپنے دو بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے اگلی صبح فجر کا وقت ہے ایک اربی جوان مدینہ شہر سے نکلا اس کے ہاتھ میں ایک بیلچا اور ایک رمبہ تھا اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا بابا وہ ایک شخص آ رہا ہے کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لے کہ علی کون ہے اور کہاں ملے گا انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ اے نوجوان ادھر آؤ اربی جوان نے کہا کام آپ کو ہے آپ آئیں فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے وہ پاس آئے اور کہا اے نوجوان ہم اس شہر میں ایک شخص کی تلاش میں آئے ہیں اور اسی کے متعلق پوچھنا ہے اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو فتح کے بیٹے نے پوچھا ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کا نام علی ہے اربی جوان نے کہا کہ آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں انہوں نے کہا نہیں پھر پوچھا کبھی اس کو دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں پھر پوچھا کبھی اس کی آواز سنی ہے انہوں نے کہا نہیں پھر اس نے فرمایا تمہیں علی سے کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہیں دنگل کرنا چاہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انام ملے گا اس کے لیے علی کا سر لینے آیا ہوں کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا مہر علی کا سر قرار دیا ہے جو کہ مجھے بہت محبوب ہے عربی جوان نے کہا تم علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس نے کہا کیا آپ علی کو جانتے ہو عربی جوان نے کہا جی ہاں ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہر روز اس کو دیکھتا ہوں اس نے کہا علی کیسی حیبت رکھتا ہے کہ میں اس کا سرطن سے جدان نہیں کر سکتا عربی جوان نے کہا میرے قد جتنا اس کا قد ہے اور جسامت بھی میرے انداز سے کے مطابق ہے اس نے کہا اگر تمہاری طرح ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں عربی جوان نے کہا پہلے تم مجھے شکست دو پھر میں تم کو علی کا پتہ بتاؤں گا چیک ہے ایک کام کرو تم پہلے مجھ سے لڑو اگر جیت گئے تو علی سے مقابلہ کر لینا کیونکہ علی کا پتہ اس وقت صرف میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے فتہ نے کہا ٹھیک ہے اب ایک طرف فتہ اور دوسری طرف بھار بھی جوان فتہ جس نے چار سو بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا فتہ نے کہا کس ہتھیار سے لڑنا چاہتے ہو نوجوان نے فرمایا جو تمہاری مرضی اس نے کہا اجسا تلوار تو آپ کے پاس ہے نہیں نوجوان نے فرمایا تو تلوار چھوڑ دے میرے پاس بیلچہ ہے تو تلوار سے لڑ میں بیلچہ سے لڑتا ہوں میری طرف یہ بیلچہ تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا فتہ اونچی آواز میں ہسا اور کہا کیا تم اس بیلچے سے مجھے شکست دوگے پس تیار ہو جاؤ لگتا ہے بڑے بہادر ہو اگر تم اتنے بہادر ہو تو وہ علی کتنا بہادر ہوگا شمشیر کو نیام سے نکالا پھر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے عربی جوان نے جواب دیا عبداللہ اور تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا فتہ دونوں مقابلے کیلئے تیار ہو گئے فتہ نے ایک وار کیا پھر دوسرا وار کیا پھر تیسرا وار فتہ وار پہ وار کرتا گیا عربی جوان اپنا دفاع کرتا گیا تلوار کے وار کرتے کرتے فتہ رک گیا اور ہٹ گیا عربی جوان نے کہا فتہ اور کوئی فرمائش فتہ نے کہا اے اجنبی تو نے مجھے مایوس کر دیا تلوار اور بیلچے کی لڑائی ختم کرو اب ہاتھوں سے لڑتے ہیں فتہ نے ایک وار کیا پھر دوسرا وار کیا اور پھر تیسرا وار کیا لیکن عربی جوان دفاع کرتا گیا یہاں تک کہ فتہ تھک گیا پھر فتہ کہتا ہے اب تیسرا مقابلہ دنگل کا لڑتے ہیں جس میں مجھے فن ہے مہارت ہے جس طریقے کا استعمال میں آخر میں کرتا ہوں برچی میں اب برچی سے لڑنا چاہتا ہوں عربی جوان نے کہا ٹھیک ہے تو برچی سے لڑ میں اپنے رمبہ سے لڑتا ہوں اس سے بھی یہی ہوا فتہ وار پہ وار کرتا گیا عربی جوان روکتا گیا اب فتہ کہنے لگا میں تھک گیا ہوں تُنہیں ایک وار بھی نہیں کیا اب تُو وار کر عربی جوان کے پاس جو رمبہ تھا اسے فتہ کی طرف کی اور اشارہ کرتا گیا عربی جوان رمبے کو اپنے اوپر کرتا جا رہا تھا فتہ بھی رمبے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتا جا رہا تھا فتہ گھبرا گیا بیٹے پریشان ہو گئے انہوں کر سارے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے اگر اس بندے میں یہ کمال ہے تو پھر علی کے کمال کا کیا عالم ہوگا پھر عربی جوان نے فتہ کو چشم زدن میں کندے اور بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور زمین پر دے مارا اور اس کا خنجر اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کیا فتہ نے کہا اے جنبی میں ہار گیا اور میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں آپ جیت گئے آپ کی فتہ ہو گئی لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں اور میری بات سنیں عربی جوان نے اپنا رمبہ اور بلچا ایک چانب رکھا اور کہا ہاں آپ بتاؤ فتہ کیا کہنا چاہتے ہو فتہ نے کہا اے جنبی جس معاملے کے لیے میں آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہونے والا اب تو مجھے بتا دو کہ تم کون ہو عربی جوان نے فرمایا جس علی کو تم ڈھونڈ رہے ہو میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں جیسے ہی فتہ نے یہ سنا رونے لگا در گیا خوف زدہ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا فتہ رو کیوں رہے ہو اس نے کہا کہ میں بڑی امید لے کے آیا تھا بہت بڑا انام ملے گا اور پھر جس عورت سے مجھے محبت ہے وہ عورت ملے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے پہلوان اگر میری وجہ سے خدا کے بندوں میں سے کسی کا دل شاد ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں فتہ نے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب بات اگر صرف انام کی ہوتی تو میں آپ سے مانگ لیتا مگر بات اصل میں آپ کے سر کی ہے حضرت علی نے فرمایا تو کیا ہوا گردن ہی کی تو بات ہے جو علی کے پاس ہے لے اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر فتہ نے کہا اے علی اتنی مدت کے بعد اتنی عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا کوئی رہنما ملا ہے کوئی قائد ملا ہے اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں یہ نہیں ہو سکتا یا علی آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا آیا تو آپ کو ہرانے تھا لیکن میں تو خود قتل ہو گیا خود ہار گیا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا پہلے تیرا نام فتہ تھا اب کیا رکھوں فتہ نے کہا جو منظور نظر ہو وہ نام رکھ دو حضرت علی مسکرائے اور فرمایا پہلے تو فتہ تھا آج سے تیرا نام کمبر ہے آج سے میں تیرا نام کمبر رکھتا ہوں اور تاریخ گواہ ہے تب سے لے کر آخر تک کمبر نے آپ رضی اللہ عنہ کا دامن نہیں چھوڑا اور آپ کا غلام بن کر رہا اللہ تعالی ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں